دیکھئے ہنمان جی ان کے بھائی بھی ہیں ان کے سکھا بھی ہیں ان کے مدک جب جب لکشمن جیویت ہوئے تو اس کے بعد رام جی نے کیا کیا ہنمان کو سب سے پہلے گلے لگایا ہنمان جی کو گلے سے لگا لیا ہنمان تو رام کا بھائی بھی ہے سیوک بھی ہے عشت بھی ہے سروسک رام کا ہے جیسے ہنمان جی رام کے بنا کسی اور کو نہیں جانتے ایسے جب سب کو شری رام نے ویدا کر دیا لنک ویجے ہونے کے بعد سب 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 اپنے اپنے گھر چلے گئے لیکن ہنمان جی کو ایک بھی بار جانے کو کہا ہی نہیں لنکا میں ہی رکھ لیا سیوک سوامی سکھا سی اپی کے سی اپی ہے کون رام جی شنکر کون ہے سیوک کس کے رام کے سوامی اور سکھا یہ تینوں بھاو ہیں شنکر کے رام جی سے تو رام جی کے بھی ان سے یہی بھاو ہو گئے رام ایشور امکارت کیا ہے رام کے ایشور شیب کہتے ہیں میرے ایشور رام ہیں وہ کہتے ہیں میرے ایشور مہادیو ہیں یہی تو کومبینیشن ہے اور ہنمان جی کون ہے شنکر تو شنکر کہتے ہیں ہنمان جی کہتے ہیں میرے ایشور رام ہے رام جی کہتے ہیں میرا ایشور تو ہنمان ہے سمجھنے کی بات ہنمان جی کو سیدھا سیدھا شنکر سے کنیکٹ کر کے دیکھنا چاہیے تب آپ کو لیلا سمجھ میں آئے گی کہ یہ جو لیلا کر رہے ہیں یہ جو بندر کے روپ میں دنیا میں دھرتی پر گھوم رہے ہیں ہر سندر بھگوان نہ ہوگا ہر بندر ہنمان نہ ہوگا اوروں کا اپمان کرے جو کچھ بھی ہو انسان نہ ہوگا ہنمان جی نے دکھایا بالکارڈ میں گھو سوامی تلسیدازی لکھتے ہیں جمی جگ جام وانت ہنمانو جام وانت بھالو کے روپ میں ہے کوئی دیکھ لے تو ڈر جائے بھالو کو بندر کو دیکھ کے لوگ بھاگتے ہیں کتنا بھی ہم ہنمان جی کی اپاس نہ کرتے رہے بندر آتا ہے ایک بار کر دینا ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے میرے ساتھ ہو چکا ہے دوڑ ہوگے ہاں بھاگو گے لیکن دکھایا ہنمان جی نے کیوں کوئیش بندر کا ڈراؤنا ویش ہوتا ہے سادھ سن مانو جمی جگ جام وانت ہنمانو انہوں نے دکھایا کہ ہمارے ویش کوئیش تھے لیکن آج دنیا میں پرثم پوجہ کس کی ہوتی ہے ویقتی کی پوجہ ویش سے نہیں ہوتی اس کے شریر کے دکھاوے سے نہیں ہوتی اس کے آچرن سے ہوتی ہے پرثم پوجہ پرثم پوجہ ہنمان جی کی آج بھی دنیا میں چاہاں جاؤ ہنمان جی پوجہ جاتے ہیں گڑیش جی کی تپرثم پوجہ ہوتی ہے لیکن میرے بابا کی ہر جگہ پوجہ ہوتی ہے اس لئے دنیا میں اتنے شہرام کے مندے نہیں ہے ہنمان جی کے پگ پگ پرث تھا پیتا ہے